یہ اسلم گومن ریاست فتیانہ کے بھی نام آ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ لوبی میں کس کس کو دیکھا گیا آپ لوگ اپنے تہیں یہ انویسٹگیشن کرا رہے ہیں زین کوریشی صاحب کا بھی نام سامنے آیا تھا انہوں نے وضاحت دی ہے کہ میں دور دور تک نہیں گیا مگر نیم اور شیم کی ایک پوری تحریک جاری ہے آپ کے اپنے پیجز کے اوپر جماعت کی طرف سے تو یہ کون کون تھا لوبیز کے اندر کیا تحقیقات ہیں دیکھیں اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے گئے لوبی میں موجود کی کہ حوالے سے کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے ازاز سید نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے وہاں تو ہم اس کی تحقیق بالکل کر رہی ہیں انشاءاللہ ایک دن میں کل تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لوبی میں کون تھا اور اگر کوئی لوبی میں نہیں بھی تھا لیکن وہ ان کی طرف تھا ہم سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھا اس کا بھی ہم نام سامنے لے آئیں گے چھپائیں گے کچھ نہیں اور راجہ صاحب شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب پیسوں پر بکے ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا یہ سرہن پیسوں پر بکے ہیں کیا واقعی ایسا ہی ہے دیکھیں یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے کسی پر دباؤ ہو اور کوئی پیسوں کی وجہ سے بکاؤ لوگ جب ٹوٹتے ہیں تو یہی دو وجوہات ہوتی ہیں اب ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا ہوگا لیکن دونوں صورتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے غداری جو ہے وہ جائز نہیں اور راجہ صاحب وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے حامد خان نے اور جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکلا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو اگلا چیف جسٹس نہیں مانیں گے اس کا تو سادہ سادہ یہ بھی مطلب ہے ناثر آپ دیگر ججز پر عدم اعتماد کر رہے ہیں نہیں نہیں عدم اعتماد کی بات نہیں ہے ہم اس ترمیم پر اعتماد نہیں کرتے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک پریب زدہ اسیمبلی سے دھونس کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گئی ہے یا لالچ کے ذریعے کروائی گئی ہے تو یہ نہیں ٹھیک ہم اس پورے عمل کے خلاف نکلیں گے وہ کلا بھی نکلیں گے اور میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کو نکلنا چاہیے یہ چیزیں تو ایک معاشرے کی قوم کی تقدیر بدلتی ہیں دیکھیں مثال اچھے ملک کی نہیں ہے اسرائیل میں انہوں نے نیتن یاہو نے پچھلے سال عدالت کی طاقت کم کرنے کے لیے ترمیم کی پورا ملک باہر نکل آیا زندہ معاشرے نکلتے ہیں باہر جہاں ان کو اپنے ملک سے لگاؤ ہو جو ان کی اپنی ہے سیاست اور ان کے اپنے ہیں نظریات لیکن اپنے ملک کی خاطر تو بچہ بچہ باہر آیا یہ ہم کیا ملک ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک جماعت کا معاملہ ہے یہ ہر ایک کا معاملہ ہے یہ جماعتیں سیاست تو اپنی جگہ ہے جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو منظور نظر ہیں آپ نے ہر عدالت میں ایک دھڑبہ بنا دیا اور کہا یہاں جاؤ یہاں ٹکرے مارو یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے سر اب آپ دو محاص کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت فیل ہوتی دکھائی دیئے ایک تو آپ لوگ کی کوئی حکمت عملی نہیں دکھائی دیئے رہی سر پہلے آپ لوگ ہر کمیٹی کے اندر جا کے بیٹھے ہیں ہر نشست کے اندر ساتھ دیا ہے مولانا کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے بعد آ کر کہہ رہے ہیں کہ جالی فارم سنٹالیس کی اسیملی ہے اس کی آئینی ترمیم قبول نہیں کرتے یہ میں میں سمجھنے سے بالا تر ہوں کہ یہ لوجک کیا ہے پھر آپ لوگ سر اگر اس سارے کو رد کر رہے ہیں تو آپ لوگ انہیں پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام بھی تجویز کر دی ہیں پیپلز پارٹی نے نویت کامر راجہ پرویز اشف فاروق ایچ نائک کے نام دی ہیں آپ لوگ کی طرف سے علی زفر گوھر اور حامد رضا کے نام آ رہے ہیں ایم کیو ایم رانہ انسر پی ایم ایل این خواجہ آسی ویسن اقبال شاہستہ پرویز بچ سر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب دو ہزار انیس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تھا تو مسلمی نوازو پیپلز پارٹی نے اس اپنے فائدے میں استعمال کیا تھا میاں صاحب جیل سے نکل کر بیرون ملک چلے گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے کیسز اسلامباد سے کراچی منتقل ہو گئے تھے ساتھ ہی لیڈرز کی بیلز بھی ہونا شروع ہو گئی تھی یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ تحریک انصاف والی چھبیسویں ترمیم کو ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی استعمال کرتے کہ مزید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی عدلیہ کی تمام طرح ازادی سلب کر لی گئی ہے اس کو یقینی بناتے کہ ایسا نہ ہوتا ہے اور پھر عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی بھی راہ آمبار کرتے لیکن جن لوگوں نے یہ ترمیم کرنی تھی ان کا ایک مقصد تھا وہ عمران خان کو باہر بھیجنے اور عمران خان کیوں باہر جائیں وہ نواز شریف نہیں ہیں ان سے میں پرسون جیل میں ملا ہوں انہوں نے کہا میں سو سال جب تک زندگی ہے جیل میں رہوں گا مجھے بھیجنے یہ فوجی عدالت کے سامنے لیکن ظاہر ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے نہیں ہوگا پاکستان کی عوام یہ نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ نواز شریف نہیں ہیں کہ ڈیل کر کے وہ لنڈن چلے جاتے اور کہتے ہیں ہاں تم کر لو یہ ترمیم ترمیم انہوں نے کرنی تھی ایک مقصد کے تحت مقصد ان کا ہے عدلیہ کو تابع کرنا اس سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی مولانا کے ثرو ہم نے بہت ڈائلاغ کیا لیکن ان کا مقصد بلکل واضح تھا جو ان کو حکامات تھے جہاں سے حکامات آتے ہیں وہ بلکل واضح تھے کل جو ماؤت پیس ہیں مقتدرہ کے انہوں نے کہہ دیا اب تو ہم اور بھی ترامین کریں گے اس آئین کام کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری بات کرنے سے وہ اپنے ارادے بدل دیں گے اب پاکستان کے لیے ایک تصور قائم یہ کر بیٹھے ہیں وہ مصر ہے یا وہ کیا ہے یہ پاکستان کو بلکل ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ میں بول نہ سکیں جہاں بلکل ایک کفل لگے ہوں ذہنوں پر زبانوں پر اس کے لیے ہم کوئی اچھی میٹھی بات کر کے نہیں آگے بڑھ سکتے یہ دونوں پارٹیاں نون اور پیپلز پارٹی ان کی اس وقت غلام جمعاتی ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چمٹے رہنا ہے اقتدار سے ان کو پتا ہے کہ ان کو اقتدار کیسے ملا جھوٹ فریب الیکشن کا فراڈ اس کے بعد یہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کر سکیں ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں ہم بالکل رابطے میں رہے پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھے ہیں ہمارے لوگ تمام بات ان کے سامنے تھی لیکن کوئی ایسا موضوع لائے عمل نہیں تھا جہاں اصولوں سے منسلک رہتے ہوئے اصولوں کی سربلندی کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں اصول اپنی جگہ ہیں ہم لڑی اصولوں کے لیے رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں نہیں ڈیل کی بات نہیں ہے سر اور ان کو دے دیں جو ترمیم یہ چاہتے ہیں اس کا ساتھ دے دیں تو یہ ہماری پوری سیاست ہمارے اصولوں کے لفی ہوتی ہے ہم ایسی پالٹکس نہیں کرنا چاہتے دیکھیں یہ بالکل وہ بیوکوفانہ پالٹکس ہے اس کو بڑی حکمت سمجھا جاتا ہے زرداری صاحب کی تعریف کی جاتی ہے اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے الیکشن لوٹ لیے جاتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتی ہیں نہیں کرنی ہمیں ایسی سیاست نہیں اس کو ہم سیاست سمجھتے ہیں this is not politics this is moral deprivation ہم نے moral deprivation کو politics کا نام دے دیا عمران خان بالکل واضح ہے اس نے کہا کوئی ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے ہم اصولوں کے لیے کھڑے ہیں ہم مفادات کے لیے نہیں کھڑے ایسے ہی مفادات کے حصول اور ایسی ہی politics کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اب بالکل ایک ایسی ریاست بن گیا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہیں سر two steps backwards one step forward یہ مکوف لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں یہ کر لیتے وہ کر لیتے سپیس پیدا ہو جاتی کس چیز کی سپیس پیدا ہوتی عمران خان کو لندن نے جانے کی سپیس پیدا ہوتی ان طرح میم کو انہوں نے کرنا ہی تھا یہ ان کا مقصد ہے یہ ایک پلان ہے پاکستان پر کبزے کا می بھی سر اس سچویشن میں backwards ہی backwards ہی backwards ہا مولانا صاحب اس طرح نہیں کھڑے ہو پائے جس طرح شاید آپ لوگ expect کر رہے تھے کیا آپ کو امید تھی last minute تک کہ مولانا صاحب جی ایو آئی فے اس ترمین کیلئے ووٹ نہیں دے گی دیکھیں ایک حد تک تھی لیکن پھر مولانا نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ووٹ تو کریں گے انہوں نے اسی لئے ہم سے تجاویز مانگی تھیں اور ان کے ذہن میں یہ پینل والی بات تھی پہلے سے اس لئے یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ پینل کی طرف جائیں گے لیکن یہ ہمیں امید تھی کہ جو constitutional bench بھی اگر بنتا ہے تو اس میں وہ طریقہ اپنایا جائے گا جو مثال کے طور پر انڈیا میں ہے کہ آپ پانچ سات سینئر جج لے لیتے ہو کوئی pick and choose نہیں کرتا کوئی آپ commission نہیں بناتے حکومتی جس میں اکثریت ہو جو کہے کہ ہاں یہ جج بڑا اچھا ہے اس کو ہم بٹھائیں گے constitutional bench میں اور فلان کو نہیں بٹھائیں گے جو بھی پانچ سات سینئر ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں اس میں پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ حکومت نے منظور نظر ججوں کو بٹھایا ہے یہ ہمیں امید تھی کہ اس بات کو نہیں مانیں گے لیکن اس بات کو بھی مان لیا ہمیں یہ بھی امید تھی کہ ہائی کورٹوں میں constitutional bench کے قیام کو نہیں مانیں گے یہ بھی انہوں نے مان لیا میں مایوس ہوں اس حوالے سے دلچسپ بات ہے ان شکوں کو ماننے کے حوالے سے مولانا صاحب نے مایوس کیا